زان اگرامی ایک مسئلہ جو ہم نے بیان کیا تھا حیوانات سے متعلق اور جو روایات پائی جاتی ہے اس کی فضیلت میں کہ گھر کی برکت کا باعث ہے کچھ حیوانات کا گھر میں رکھنا جیسے مرگ ہے کبوتر ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ روایات پائی جاتی ہے کہ ان کا گھر میں رہنا باعث برکت ہے یہ جو حکم کیا گیا ہے کہ گھر میں حیوانوں کا رکھنا بہت حکمتیں ہیں اس کے پیچھے کیوں اور بہت سارے انبیاء جب تک نبی نہیں بنے جب تک انہوں نے جانوروں کو نہیں چرہ یعنی جانوروں کو پالنا جانور کیونکہ انسان جب جانور پالنا سیکھتا ہے نا تو پھر انسان بڑی آسانی سے پال سکتا انسانوں کی تربیت یا انسانوں کو تحمل کرنا برداشت کرنا اس کے لئے آسان ہو جاتا اس لئے انبیاء علیہ السلام اکثر چرواہت تاکہ تحمل برداشت کی طاقت زیادہ ہو جائے اور آپ دیکھیں کہ جانوروں کی ہمارے پاس اہمیت ہے کہ گھروں میں پالنا باعث برکت ہے تو یہاں پر جو اہمیت دی جا رہی ہے کہ گھر میں پالیں اپنے گھر میں پالیں کہ گھر میں ایک ایسا مقام ہو ایک ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر آپ گھر میں رکھ سکتے ہیں تو گھر میں پالا جائے اس کے لئے اور جانور کے لئے بھی سہولت ہو گھر میں ایسا نہ ہو کہ جانور کے لئے بھی عذیت کا باعث نہ بنے اور یہ بھی نہ ہو کہ آپ گھر کے باہر پال رہے ہیں اور محلے والوں کو عذیت ہو رہی ہے ایسے لگے کہ پورا محلہ جا کر پورٹری فارم ہو گیا ہے آپ بکریاں پال رہے ہیں اپنے گھر میں پالنے کی بجائے آپ گھر میں جگہ نہیں ہے بلکہ آپ باہر راستے میں آپ بان رہے ہیں اور راستہ دیکھیں آپ کہ پورے کا پورا راستہ جو ہے گندگی سے خراب ہو رہا ہے محلے والوں کو عذیت دینا تکلیف دینا حرام ہے اسلام میں یعنی اہل بیت علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہے خدا کی ناراضگی کا سبب ہے اگر کوئی پڑوسی کو تکلیف پہنچیں آپ کے کسی بھی کام سے پڑوسی کو تکلیف پہنچیں اہل بیت کی ناراضگی کا سبب ہے یقیناً جانور پالنا مستحب سواب ہے مگر اس مستحب کو کرنے کے لئے آپ ایک حرام میں مبتلاگر ہو رہے ہیں تو پھر وہ حرام ہے یعنی گھر میں پالنے کا حکم اگر دیا گیا ہے تو گھر میں پالیں محلے میں راستے پہ یا روڈ پر اسے پالنا اور راستہ بند ہو جانا لوگوں کے لئے یا راستے میں گندگی ہونا یہ تمام گناہ ہے یہ حرام ہے یہ باعث سے حرام ہو جاتا ہے اور یہی وجوہات ہوتے ہیں کہ گھر میں بلاؤں کا سبب آتا ہے مشکلات آتے ہیں کیوں کیونکہ آپ سے محلے والے راضی نہیں ہیں آپ سے پڑوسی آپ کا راضی نہیں ہے جب پڑوسی آپ کا ناراض ہے روایت ہے پیغمبر اکرم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرمت الجارک الحرمت الام پڑوسی کی حرمت پڑوسی کا حترام تمہارے ماں کے حترام کی طرح ہے چونچئے تمام میں سب سے زیادہ حترام اگر کسی کا عظمت رکھتا ہے تو وہ ماں کا حترام آپ دیکھیں ماں کے حترام کے مقابل میں کوئی حترام نہیں ہے حتی باپ کا بھی مقام نہیں آتا ہے ماں کے مقابل میں جہاں پڑوسی کی بات آتی ہے تو پیغمبر تشبیح کرتے ہیں پڑوسی کو ماں سے حرمت الجارک الحرمت الام ماں کی طرح حرمت ہے تو پڑوسیوں کیلئے تکلیف اور عذیت کا سبب نہ بنے ایک مستحب کام کرنے کے لئے آپ حرام میں اقتلا نہ ہو